یہ بہن کافی پریشان تھی اور یہ جب سنڈے کو پراتھنا کر رہی تھی یہاں پر کہ پرمیشور آج میرے پتی کے لئے بول تو پرمیشور کا دھنیواد ہو جیسے یہ مند میں دعا کرنی تھی ترک بیشب جی نے یہاں پر بھوشوانی کی کہ کسی کا پتی چوہاں کھیلتا ہے اور پرمیشور اسے چوہیں کی اس عادت سے چھٹکارہ دینے کے لئے جا رہا ہے جیسے ہی بیشب جی نے بھوشوانی کی کہ کسی کا پتی چوہے سے آزاد ہونے کے لئے جا رہا ہے اس بہن نے وشواس کے ساتھ اس بھوشوانی کو رسیب کیا اور جب یہ گھر گئی پرمیشور کا دھنیواد ہو اس کے پتی کے من کو پرمیشور نے بدلا اور انہوں نے بولا کہ آج کے بعد میں جوا نہیں کھیلوں گا اور آج تک وہ چوہے سے آزاد ہے آج کے بعد انہوں نے کبھی جوا نہیں کھیل زورتا تعلیم بجھا لگے کبھی یہ شکریہ مہمات کے لئے اگلی گواہی ہے سسٹر انیتا پاسٹر جی چار پانچ ہفتوں سے بہن کی طبیق بہت زیادہ خراب چل رہی تھی تب انہوں نے آپ سے پراتنہ کو کروایا اور پرمیشور نے اس بہن کو سارے دردوں سے طبیق جو ان کی خرابتی اس سے چھٹکارا دیا زورتا تعلیم بجھائیں گے زورتا تعلیم بجھائیں گے جس کے لئے کیا جہاں ہو رہا تھا آج کے سسٹر جی میرا سریر ہی نہیں پوٹ جا تھا بلکل ہی نم رب رہا پانچ کرب کو من کرتا تھا اور میں جیسے کام کرنا چاہی تھی کچھ بھی مطلب میرا سریر کام نہیں کتنی گھبرات میرکو اور ہی ہاتھ پر کھا پرے میں نے بتانے کیا اور پھر میں نے میں نے پاسٹر ستویر تھی کو فون کرا پاسٹر جی میرا سریر بہت جاری کھا پرا گھبرات ہو رہی تو پاسٹر ساپ نے میرے دعا کری اور ہم بلکل ٹھیک ہوئی پھر اگلے دن ٹھیک ہوگا اگلے دن سر میں درد ہوگا بہت جا دیں پھر میں نے دعا کرنا ہے پھر ٹھیک ہے جب سے میں ٹھیک ہوگی تب سے آپ ٹھیک ہے حضور ناکتالی بجاتے ہیں یہ سب سے مہمہ کے لیے بہت کا شریف کافی کمزور ہو گیا تھا شریر اٹھ نہیں رہا تھا کام نہیں کر پا رہی تھی بہن گھبراہڑ بہت جانا ہو رہی تھی شریر کام رہا تھا پرمیشن کا دھنے واہ دو بہت نے وشواس کیا فون پر دعا کرائی اپنے لیے جب فون پر دعا کرائی پرمیشن نے بہت کو چھوہ اور بہت کو پرمیشن نے ازاد کیا چھنگا کیا اور بہت آپ بلکل بلی چھنگی آپ کے سامنے کھڑیئے زردہ کالی بجا کر پرگوٹ کو بلکہ دیں گے اگلی جواہی ہے سسٹر منیشہ پاسٹر جی ان کی بھابی کے ڈیلیوری ہونے والی تھی لیکن ڈیلیوری میں ابھی تین مہینے کا ٹائم تھا ان کی بھابی کو سیون مانتھ میں ہی لیبر پین شروع ہو گیا اور جب یہ ڈاکٹر کے پاس اپنی بھابی کو لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ بہت چھوٹا ہے اور ارلی لیبر پین شروع ہو گیا ہے تو سرجری کرنی پڑے گی اور بچے کو جو ہے وہ مشین میں رکھنا پڑے گا یہ لوگ ڈرے گھبرائے انہوں نے پرمیشور پر بھروسہ رکھا اور اپنے پرمیشور کے دات ہمارے پاسٹر جی سے جب انہوں نے پراتھنا کو کروایا پرمیشور نے ان کے لیے ایسے راستوں کو کھولا کہ ڈاکٹر نے جو کہا تھا کہ سرجری کرنی پڑے گی اور بچے کو مشین میں رکھنا پڑے گا پرمیشور کے انگرے سے بہن کی نارمل ڈیلیوری ہوئی اور ٹیسرے دن ہی بہن کو ہسپیٹر سے چھٹی مل گئی ماں اور بچہ دونوں پرمیشور کے انگرے سے سوارتا ہے ہالیلویہ 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 پرمیشور کا دھنیواد ہو اور بھابی آپ کے وہ پریکنن تھے دیلیوری ہونے میں ابھی سمیں تھا ساتھوہ مہینہ تھا اور پہلے ہی ان کو پین شروع ہو گئے ڈاکٹر نے بولا بچہ چھوٹا ہے اور بچے کو مشین میں رکھنا پڑے گا یہ کافی ٹیچن میں آگے پر پرمیشور کا دھنیواد انہوں نے وشواس کیا اور وشواس کے ساتھ جب انہوں نے اپنی بھابی کیلئے دعا کر آئی پرمیشور کا دھنیواد ہو ڈیلیوری بلکل نارمل ہوئی ماں اور بچہ دونوں سیف ہے آگ تیسرے دن چھٹی بھی ہوگی اور آپ وہ گھر بھی پہنچ گئے ہیں جوردہ تعلیم بجانے کے یہ شکریہ مہیمان کے لیے ساتھ بھی پاسٹر جی سسٹر منیشہ کی بھی تبیت بہت خراب ہو گئی تھی لیکن جب انہوں نے آپ سے پرادنہ کو کروایا تو پرمیشور نے انہیں بلکل چنگا کر دیا پراغتہ کی بہت بات بلکل بہت ٹھیک ہو کئی زوردہ تعلیم بجائے گے پرمیشور نے انہوں کو بھی کرنایا دیا اگلی گواہی ہے سسٹر منیتا پاسٹر جی انہوں نے نیا گھر بنوایا اور ایسا ہوتا تھا کہ اس گھر پہ انہوں نے بلکل بھی من نہیں لگتا تھا ان کو ایسا رہتا تھا کہ ہم گھر سے بھاگ جائیں نکل جائیں بلکل بھی ان کو گھر میں اچھا نہیں لگتا تھا تب ہمارے ویشف جی نے چرچ میں بھاوشیوانی کی کہ جنہوں نے نیا گھر بنائے اور ان کا گھر میں من نہیں لگتا ہے ان کے لئے پاسٹر جی نے پراغتنا کی اور بہن نے اس پراغتنا کو ریسیب کیا اس کے بعد جب یہ گھر گئے تو آج ان کا گھر اس میں یہ رہنے بات ہے ان کا من لگتا ہے اور آنم سے رہتے ہیں زوردار تعلیم بجائے زوردار تعلیم بجائے پراغتنا کے لئے گھر بنایا اور گھر میں من نہیں لگ رہا تھا دوشت آتماوں کا کام تھا گھر میں کیونکہ دوشت آتما ہی نہیں چاہتی جب ہمیں پرمیشور گھر دیتا ہے ہم اس میں بسیں اور پرمیشور کا دھنیواد ہو پرمیشور کا بچن کہتا ہے تم گھر بناو گے اور اس میں بسو گے بھی آمیل آمیلویا ہمیں من نہیں لگتا تھا وشواس کے ساتھ انہوں نے بھوشوانی کو رسیب کیا جب پرمیشور نے بھوشوانی کیا یہ کسی کے ساتھ ایسی پرابلم ہے انہوں نے بھوشوانی کے ساتھ بھوشوانی کو رسیب کیا اور گھر میں جو من نہیں لگتا تھا گھر چھوڑ کے جانے کو گھر سے بھاگنے کو من کرتا تھا پرمیشور نے بندن توڑے گھر کے اوپر سے اور پرمیشور کا دھنیواد ہو اب ان کا گھر میں من لگتا ہے ٹھیک ہے زوردار تالیب جانے کے پرمیشور اگلی گواہی میں پاپا کے سسٹر نہیں لگو پاسٹی جی ان کے پاپا گھر سے گصہ ہو کر نکل گئے تھے اور وہ دو دن تک گھر پہ نہیں آئے گھر کے سارے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے تب انہوں نے بھراتنا کو کروایا اور پرمیشور نے ان کے پاپا کے من کو بدلا اور وہ بھراتنا کے زبے بھراتنا اور شام تک وہ گھر واپس آگئے زوردار تالیب بجانے کے پرمیشور کے لیے پاپا گھر سے چلے گے کتنا ٹائم ہو گیا تا گھر سے گئے دو دن ہو گئے تھے کئی پتہ نہیں چل رہا تھا ان کا جب آپ نے دعا کرائی صبح دعا کرائی آپ نے اور شام کو وہ گھر واپس آگئے زوردار تالیب بجانے کے پرمیشور کے لیے پرمیشور دلوں کو اور منوں کو بدلنے والا پرمیشور ہے آمین پاپا گھر سے چلے گے انہوں نے ڈھونڈا کچھ پتہ نہیں ملا جب صبح انہوں نے دعا کرائی انہوں نے شواد کے ساتھ شام کو ہیٹ کے ماما کھر آگئے زوردار تالیب بجانے کے یعنی کی قرمہ کے اگلی گواہی ہے سسٹر وینو پاسٹر جی یہ بہن شملہ سے آئے ہیں اور جب یہ پچھلی بار آئے تھے تو انہوں نے سسٹر آشنا سے اپنے بیٹے کے بزنس کے لیے پراغنہ کو کروایا تھا اور انہوں نے جب پراغنہ کو ریسیب کیا ایسا ہوا کہ پرمیشور کے انگرہ سے ان کے بیٹے منیش نے اپنا نیا ریسٹورنٹ اوپن کیا ہے زوردار تالیب بجائے سب بولے ہالیلویہ ہالیلویہ آپ کب آئے تھے یہاں پر اسے ڈیڑ تو مجھے کہاں نے کیا جی نے پراغنہ کری تھی کہ پراغنہ شراب کو نیا پیچھنا سیزم اس دن میں نے وہ پراغنہ رسیب کروی تو میرے پیٹے نے نیا رسٹورنٹ کھلا ہے جہاں ہم مشواش میں نہیں سوچ بھی نہیں سکتے پرمیشور نے ہمیں اموز چکرہ دیا امین یہ زندے چرچ میں آئے تھی شملا سے ہے بہن اور مشواش کے ساتھ پیشت جی کی بیٹی سے انہوں نے پراغنہ کرائی اپنے بیٹے کے بزنس کے لیے اور پرمیشور کا دھنیواد ہو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے پرمیشور ایسے بزنس سے ان کے بیٹے کو بلیس کرے گا اور پرمیشور کا دھنیواد ہو جب یہ دعا کھرا کے گئے ان کے بیٹے کو پرمیشور نے بزنس سے بلیس کیا ان کے بیٹے نے نیا ریسٹورنٹ اپن کیا زورتہ تعلیم بجا دیں گے پرمیشور جب بھی دیتا ہے ہماری سوچ سے بڑھ کر ہی ہمیں دیتا ہے آمین ہماری بلتی اور سمجھ سے کئی اچادہ ہمارے لئے کام کرتا ہے آلیلوئیہ آلیلوئیہ سوٹہ تعلیم بجا دیں گے ایک بار یہ سکتے ہیں اگلی دوائی ہے سسٹر فیتی پاسٹر جی اس بہن کو سکین الرجی ہو گئی تھی اور ان بہن کی بہن کی بیٹی یعنی ان کی بہن جی کو بھی سیم سکین کی الرجی ہو گئی تھی دونوں سکین کی الرجی سے بہت پریشان تھے تب انہوں نے پاسٹر جی سے پراکنا کو گربایا اور پراکنا کے بعد پرمیشو نے انہیں سکین کی الرجی سے چھٹکارہ دیا زور دار تعلیم ہو جائے پرمیشو کا دھوزے بات کریں کب سے الرجی کی آپ کو میرے کو تو ایک مہینہ ایک مہینے سے آپ کو اور آپ کی بھانچی کو الرجی کی پرابلم تھی جب آپ نے دعا کرائے اس کے بعد تب سے لے کے اب تک آپ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے زور دار تعلیم بجا دیں گے یہ سکین کی Monaten کیا ایک مہینے سے اس بہن کو الرجی کی پرابلم تھی اور ان کی بھانچی کو بھی ایک ہی مہینے سے الرجی کی پرابلم تھی پرمیشو کا thانیوات بہن نے مشوük کیا آپ نے لئے پرا کھنا کرائے اور پرمیشو نے بہن کو چھوا بھانچی کو بھی چھوا اور ایک مہینے کی الرجی سے دو لوگوں کو پرمیشو نے چھنگا کیا زور دار تعلیم بجا دیں گے اگلی قوائی ہے سسٹر رجنی پاسر جی ویشف جی نے بھوشیوانی کی تھی یہاں پر ویشف جی نے کہا کہ یہاں پر ایک بہن ایسی ہے جس کو چوڑیاں پہننے کا بہت شونک ہے اور پرمیشن اسے بہت ہی آنند سے بھرنے کے لیے جا رہا ہے بہن کو بہت چوڑیاں پہننے کا شونک ہے بہن نے اس پراتنا کو اس بھوشیوانی کو رسیب کیا اور بہن کا پورا ہفتہ بہت آنند کے ساتھ نکلا گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا کلیش کچھ بھی نہیں ہوا اور ساتھ ہی بہن جو ہے کسٹم ڈپارٹمنٹ میں ایک انسپیکٹر ہے تو بہن کا ٹرانسفر جو ہے روپڑ ہو گیا تھا جو بہن نہیں جاتے تھے کہ ان کا ٹرانسفر وہاں پہ ہو انہوں نے کسی سے جاتے کر کوئی بات نہیں کی سیتھ انہوں نے ایک لیٹر ہی لکھا تھا لیکن پرمیشور کے انگرے سے ان کا جو تبادلہ ہے واپس چنڈگڑ میں ہو گیا زور دار تعلیم بجائے زور دار تعلیم بجائے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ بہن کے لیے بھوشوانی ہوئی پرمیشور کے ناس بیشپ ڈاکٹر ویجی مہنوال جی نے یہاں پر بھوشوانی کی کہ کسی کو چھوڑی پانے کا شوق ہے اور اس بہن کو چھوڑی پانے کا شوق ہے یہ بہن آئی بہن نے بھوشوانی کو رصیب کیا پرمیشور کے ناس نے بولا جس کو چھوڑی پانے کا شوق ہے اس کے جیون میں پرمیشور آنت کو دینے کے لیے جا رہا ہے اس کے جیون کو پرمیشور آنک سے بھرنے کے لیے جا رہا ہے سسن جی بھوشوانی سے پہلے کیا تھا آپ کے جیون میں کیا چل رہا تھا بہت نڑائی چھکڑے چل رہے تھے جیون میں کوئی آنک نہیں تھا کوئی خوشی نہیں تھی پر جب پرابو کے داس نے آپ کے لیے بھوشوانی کی اس کے بعد سے ہی بھوشوانی نے آپ کے جیون میں آنک دینا شروع کر دیا اور بھوشوانی کے بعد اس کے بعد سے آپ آنک دیت ہیں ایسا ہی ہے اب بوئی نڑائی چھکڑا نہیں ہوتا زوردار تعلیم اجا دیئے وہ بہن دیکھیں رو رہی ہے اس کا مطلب اس کے جیون میں بہت بڑا دوک تھا اس کے گھر میں بہت زیادہ کلیش ہوتا تھا آنک نہیں تھا اس کے جیون میں اس کے آنسو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کتنی زیادہ دوکھی رہتی تھی پر پرمیشور کا دھنیواد ہو جب پرابو کے داس نے بیشپ ڈاکٹر میچے مینونچ نے بولا کہ کسی کو چوڑی پانے کا شوق ہے پرمیشور اس کے جیون کو آنند سے بھرنے کے لئے جا رہا ہے بہن نے اس بھوشوانی کو رصیب کیا اور تب ہی سے بھوشوانی کو رصیب کرنے کے بعد ہی سے گھر میں شانتی آگئے لڑائی چھکڑے بند ہو گئے اور بہن بھوشوانی کے بعد سے ہی پرمیشور کے آنند سے بھری ہوئی ہے زویتہ تعلیم اجازہ دیں گے یہ شکریہ مہمہ کے لئے پاسٹر جی چار پانے دن سے ان کے ہزبن کی آنکھ میں بہت زیادہ در تھا پانی نکلتا تھا اور آنکھوں میں بہت عجیب سا پین رہتا تھا بہن نے پرمیشور کے آگے پراتنا کو کیا اور کہا کہ میرے پتی کو اس آنکھوں کے در سے چھٹکارا لے بھرگو اور پراتنا کے بعد بہن نے دیکھا کہ پرمیشور نے ان کی پراتنا کو سنا اور ان کے ہزبن کو آنکھوں کے در سے چھٹکارا دیا بھائی بلکل سکے ہو گئے زورت آر تعلی بجائے کب سے زیادہ تھا چار پانے دن سے آنکھ میں در تھا آنکھیں لال تھی آنکھ سے پانی بہرہ تھا اور درد بھی رہتا تھا اور جب آپ نے ایشواد کے ساتھ دعا کی بلکل بھی درد نہیں بلکل ٹھیک ہے زورت آر تعلی بجائیں گے یہ شکری سکرہ کے لیے پرمیشور اپنے لوگوں کی پراتناوں کو سننے والا پرمیشور ہے آمین وچھت میں لکھا ہے پراتنا کے سننے والے سارے پرانی تیرے ہی پاس آئیں گے آمین کیونکہ وہ ہی ہے جو سارے پرانیوں کی پراتناوں کو سننے والا پرمیشور ہے ان کے پتی کی آنکھ میں سپانی بہرہ تھا آنکھ میں درد ہو رہا تھا آنکھیں لال تھے بہنے وشواد کے ساتھ اپنے پتی کے لیے دعا کی لالی بھی ختم ہو گیا آنکھ سے پانی آنا میں بند ہو گیا درد بھی ختم ہو گیا پرمیشور گیانت پر نے ان کے پتی کو چھووا چھنڈا کیا زورتا تعلی بجائیں گے بھی ختم ہو گیا سو بخار رہتا ہی رہتا تھا دوائیاں دلائی سب کچھ کر آیا بہن کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا تب انہوں نے یہاں پر یہ تیسرے سنڈے ہی آئے ہیں آج ان کو یہاں تیسرے سنڈے ہوا ہے یہاں آوے پچھلے سنڈے بھائی نے اپنے بیٹے کی فوٹو پر پاسٹر جیسے پراتناوں کو کروایا اور جب بھائی گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹے کے سبحاؤ میں فرق آ گیا ہے اور اس کا جو ٹائم آئی ہے وہ جاتا نام رہوی یشو مسید کے نام تے سو ایک آگا نام رہوی یشو کے لیے بیٹے کا سبھاپ ٹھیک نہیں تھا سبھاپ گلت تھا اپنے باپ کے ساتھ بھی اس کا سبھاپ صحیح نہیں تھا اور وہ بیمار بھی چلنا تھا کچھ ٹائم سے ٹائم فیڑ ہو گیا تھا یہ بھائی تین رہوی بار سے تین سنڈے سے ہمارے ساتھ یہاں پر چھوڑے ہوئے ہیں اور پچھلے سنڈے پرمیشو کا دھنیواد ہو اپنے بیٹے کی ایک فوٹو لے کر آئے تھے فوٹو پر انہوں نے دعا کرائے پرمیشو کا دھنیواد جب انہوں نے دعا کرائے دعا کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے صفحاو میں ایک بڑا چینج دیکھا ایک بڑا بندلاب دیکھا اور جو وہ بیمار چل رہا تھا پرمیشو کا دھنیواد ہو دعا کے بعد وہ چنگا بھی ہوا پرمیشو نے دعا کر کے اسے چھوڑا اور چنگا کیا اس کے نیچر کو بدلا اور اسے بیماریوں سے بھی ازاد کیا زور دار تعلیم بجانے کے یہ سبھی محبا کرنی ہو پاسٹر جی ان بھائی کو دو تین سال سے انتوسترین کی الرجی تھی اور دوسرا ان کا لیوک بھی صحیح نہیں تھا ان کو پاچت تر تر میں پروم تھی بار بار انہیں ٹوائلٹ جانا پڑتا تھا حالت بہت خراب تھی خارش کی وجہ سے اور کچھ بھی بچتا نہیں تھا اس وجہ سے بھائی کافی زیادہ پریشان تھے جب بھائی نے یہاں پرمیشو میں پاسٹر جی سے جب پراغ دموں کروایا پرمیشو میں بھائی کو اس سال پرابلم سے ازاد کر دیا زور دار تعلیم بجانے سب بولیں ہالیلویہ ہالیلویہ سب بولیں ہالیلویہ ہالیلویہ دو تین سالوں سے ان کو ایلرگ جی کی پرابلم تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کچھ کھا نہیں پاتے تھے جو بھی کھاتے تھے وہ پچتا نہیں تھا ان کو اور کافی سمسیاں میں تھے دو تین سالوں سے پرمیشو کا دھنے بات جب یہ یہاں پر آئے مشواز کے ساتھ جب ربوں کے داس سے انہوں نے اپنے لئے پراثنہ کروائی دو تین سالوں سے جو ایلرگ جی کی پرابلم تھی ان کو پرمیشو نے انہیں چھوا جب پرمیشو کے داس نے ان کے لئے پراثنہ کی وہ دو تین سال کی ایلرگ جاتی رہی اور جب یہ کھانا کھاتے تھے پچتا نہیں تھا اس سمسیاں سے بھی پرمیشو نے ان کو آزاد کیا اب آپ جو بھی کھاتے وہ پچھ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے ایلرگی نہیں ہے آپ کو بلکل ٹھیک ہے آپ زور دارتالی بجھا دیں گے یہ سمسیاں ملوان کے لئے اگلی توائی ہے سسٹر انیشا پاسر جی کل بہن کی طبق بہت زیادہ بھراب ہو گئی تھی انہیں چکر آ رہے تھے اور بہت زیادہ ان کو بے چینی محسوس ہو رہی تھی تب انہوں نے پاسر جی آپ سے پون کر کے براثنہ کو کروایا اور براثنہ کے بعد پانچ منٹ کے اندر ہی بہت بلکل ٹھیک ہو گئی زور دارتالی ہو جائے زور دارتالی ہو جائے بہت کی طبیعت خراب تھی اور بہت نے وشواس کیا فون پر جیسے ہی بہت نے دعا کرائی پرمیشو کا دھنیوات پانچ منٹ کے اندر اندر ہی پرمیشو کی آتما نے بہت کو چھو کر بیماریوں سے آتاد کیا زور دارتالی بجھا دیں گے بہت سے بہت سے بہت کی نمیوان اب آپ بلکل ٹھیک ہے کوئی نکت نہیں آپ کو اٹھا نہیں جا رہا تھا اب آپ بلکل ٹھیک ہے زور دارتالی بجھا دیں گے یہ سبی ملما کے لیے اگلی دوائی ہے اسیسر کنیش کا پاسر جی ان کی ممی کو لیپ سائیڈ میں اینکز اور لیکن بہت زیادہ پین تھا برداش کے بہار ایسا پین تب انہوں نے وشب جی سے فون پر پرات آگو کروایا اور پرمیشوالی انہیں وہ سارے در سے چھٹکارا دیا زور دار کلے دائیں گے بہت تب سے اب تب بلکل ٹھیک ہے کب سے در تھا آپ کی ملے کیا دو دن سے دو دن سے درد تھا کہاں پر در لیپ سائیڈ پھرا لیپ سائیڈ میں خال درد تھا جی جب آپ نے فون پر دعا کرائے وشب جی سے اس کے بعد آپ کے ممی بلکل ٹھیک ہے ابھی تک بلکل ٹھیک ہے زور دار تعلیم بجا دے گے جسے انہوں نے درد تھا انہوں نے وشواس کیا وشواس کے ساتھ جب پرمیشوالی دعا سے فون پر انہوں نے دعا کرائی پرمیشوالی درد ان کی ممی کو چھنگا کیا اور اب وہ بلکل ٹھیک ہے زور دار تعلیم ہو جائیے سکے بھائی انیل کی بھی ایک گواہی ہے بھائی کے ساتھ پرمیشوالی